سی ایم سیٹی کرنال جیہاں سی ایم سیٹی کرنال گوٹالو پر گوٹالو اور سب سے بڑی بات ہے کہ ٹائل گوٹالا جسے کئی سالوں سے انجام دیا جا رہا ہے جہاں پر جرورت نہیں ہوتی وہاں پہ ٹائلیں اکھار کر ٹھیکے دار کس کے اشارے پر جو ہے یہ کام کرتا ہے یہ سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر ہے کئی نیتا پچھلے چھے سے ساتھ سال میں کس طرح سے امیر پر امیر بن جاتے ہیں کیونکہ ٹائلوں کی فیکٹریہ لگا دی ج آتی ہے اور گریب آدمی کو کس طرح سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کی جو ان کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے وہ ٹھگ لیا جاتا ہے آج اسی طرح کی کاروائی کرنال کے سیکٹر تیرہ میں ہو رہی تھی جہاں پر بنی بنائی سڑک کو بنی بنائی ٹائلوں کی سڑک کو صرف ریپیئر کرنا تھا لیکن ریپیئر کرنا تو دور بلکہ ٹھیکے دار نے ساری پرانی ٹائلوں اٹھار دی اور ٹرالی میں لڈ کر اس کو چوری کر کر لے جا رہا تھا لیکن سانیہ پارشد نے روکا تو وہ ٹرالی چھوڑ کر باگ گیا چپکی انہی ٹائلوں کو مرمت کر کے یہاں لگایا تھا لیکن اس کو بیچ دینا تھا اور نئی ٹائلیں یہاں پر لگانی تھی تو اس طرح کا گھر پر گھوٹالا آخر کر سی ایم سیڈی کرنال میں کیا کینک نیتاؤں کے ادھیکاریوں کے یا ٹھیکے داروں کے اشارے پر چل رہا اگر ایسا ہے تو وہ کون ہے اس کی جان چونی چاہیے لگا تار اس معاملے کو کرنال بیکنگلز پہلے بھی اٹھا چکا ہے لیکن سوال ب بات کی جائے چھے سے سات سال پہلے تو اکہ دکھا فیکٹری ہوا کرتی جی ٹائل کی اور اگر اس معاملے کی پرشاہشن ہمارے پردیش کے مکہ منتری منوزلار کھٹر اس کی جانچ کرائے تو پتہ چلے گا کہ کم سے کم بیسیوں فیکٹریاں کھیلے کرنال جلے میں لگ چکی ہیں اور جس میں سے عدکتر کی جو حصے داری ہے وہ راج نیتاؤں سے جڑی ہوئی ہے چاہید اسی چلتے آج تک کاروائی رہی ہوتی ہے اور ٹھیکے دار اس طرح کی منمانی کرتے ہیں کہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہماری آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پراترہ کہ اس خبر کو جارہ سے زیادہ ضرور شرکی جگہ سٹانی ہے پارشد ہے ویر وکرم کمار جی ان سے جانا چاہیں گے کرنال کے سکٹر تیڑا کا معاملہ ویر وکرم کمار جی آپ نے ہمیں یاد ہے بھی دو دن پہلے ہاؤس کی میٹنگ میں یہ معاملہ اٹھایا تھا کہ پرانی ٹائلے جو اچھی ٹائلے ہیں اس کو بھی جو ہے اکھاڑ کر نئی ٹائلے وہاں پر لگایا جا رہا ہے پبلی کا پیسہ کیوں خراب کیا جا رہا ہے سمارٹ سٹی اور نگر نگم میں کیوں ٹالمیل نہیں ہے آج آپ نے ایک ٹرولی پکڑی ڈرائیور صاحب کیوں فرار ہوگے یہ کمل جی میں نے ایک ٹینڈر لگوایا تھا اپنے وارڈ کا دو تین سڑکے ہیں جو بلکل اوبڑ کھا بڑا اور خراب ہوگی تھی کیونکہ سڑکے بنی ٹائم ہو گیا تو اس کو ری لینگ کا ٹینڈر لگوایا تھا یہ تیرہ ایکسٹینشن مارکٹ کے ساتھ کی روڑا جو مغل کنال سے ک سپرانہ بیکری تک آتی ہے کیونکہ اس میں امروط والوں نے پائپ لائن ڈال لی تھی تو سڑک انیون تھی تو اس کا ہم نے یہی ٹائل نے دوبارہ لگانے کے لیے ری لینگ کا ایک ٹینڈر لگا تھا ری پیر کا تو مجھے رات پتہ چلا گی ٹھیکے دار پچھلے دو تین دن سے یہ ٹرولیاں بھر کے رات کو یہاں سبھے ارلی آورز میں بھاگ رہا ہے تو آج سبھے میرا روٹین ہے سبھے پانچ سے نووے تک میں وارڈ میں گھومتا ہوں تو سبھے چھے ب بھارا لوگ اس ٹرولی کو بھر رہے تھے تو میں نے آتی پوچھا بھی کون ہے اور کہاں لے کے جا رہے ہو کہاں ٹھیکے دار نے مگوائی میں کہاں مگوائی ہے میں نے اپنی گاڑی سے لٹ نکال لیا تو دیکھ کے بھاگ گئے ہو تو پتہ چلایا کہ یہ پچھلے چار دن سے یہ پرانی ٹائلے جو ہم نے دوبارہ لگانی تھی اس کو تو اٹھا کے بھاگ رہا ہے تاکہ اس کو کمیں بیج دو اور یہاں نہیں لگا دو اور نہیں کے پیسے لے لو یہ ٹھیکے دار کی ساری کمی ہے اور میں نے آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا ماملہ پہلے بھی کئی بار اٹھا اور ہم نے بھی کئی بار ماملہ اٹھایا اور چھے ساتھ سال ہو چکے ہمیں اس طرح کی کوریج کرتے کہ جن سڑکوں پر جرورت نہیں ہوتی ہے جو سڑکیں اچھی بنی ہوتی ہے ٹائلے مہا لگی ہوتی ہے ان ٹائلوں کو کھاڑ کر نہیں لگا دیا جاتا ہے ہر تین مینے بعد اس طرح کا پرسیس ہوتا ہے آخر کر پبلک کا سرکار کا پیسہ کس کے اشارے پر خراب ہو رہا ہے دیکھو اس میں اشارہ تو نہیں ہے جو جینون سڑکیں ٹھیک ہونے والی وہ تو ہونی چاہیے اور جو ریلینگ ہو سکتی جو ٹائل وہی کام آ سکتی تو وہی ٹائل کام آنی چاہیے اور اسی لئے میں نے یہ سارا ٹینڈر ریلینگ کا لگایا تھا سار یہ تو یہ سڑک کا لگایا تھا ہمیں یاد ہے کہ آپ نے نگر نکم کی ہاؤس کی میٹنگ میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا تھا کہیں اور کا تھا وہ سیکٹر تیرہ کا ہی جہاں پر آپ نے کہا تھا کہ ٹائلے وہاں لگائی تھی اور اچھی لگائی تھی لیکن اس کے بعد دوبارہ سے انہی ٹائلوں کو کھار دیا گیا جہاں ضرورت ترین ہیں وہاں پر پیسہ کیوں خراب ہو رہا ہے وہ تھوڑا کوڈینیشن ہوں چیئے سمارٹ سیٹی اور نگر نکم کے کاموں میں کیونکہ وہ تھوڑا کوڈینیشن اس میں نہیں ہے کئی بار نگر نکم کے کام ہوتے اور وہاں سمارٹ سیٹی کا ٹینڈر بھی لگا جاتا تو وہ کم سے ہوں ستانیہ پارشت جو بھی ہے اس سے انوال لیکن دکاریوں کو دکھتا تو ہوگا چھے بھی سڑک بلکل ٹھیک بنی ہوئی ہے یہاں پر ٹائلے لگی ہوئی ہیں آس پاس سے پوچھا جا سکتا ہے ستانیہ پارشت سے پوچھا جاتا ہے اس پیسے کو خراب کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر دوبارہ سے ٹائلے لگا لی جاتی ہے پیسہ آخر کار جاتا کس کی جیب میں ہے 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 تو عام جنتہ سرکار کا پیسہ جو آج کا مدہ بتا رہو کہ میں نے ایمیڈیٹ ایمی اپنے ستیش میتھل جی کو فون کیا سوپے ساڑے چے بجے کی ایسے سے اور وہ دس منٹ میں یہاں پہنچ گئے میری کمیشنر صاحب سے بات ہوئی کمیشنر صاحب نے کہا کہ ٹرالی روک کر رکھا ہم ٹھیک کے دار کے خلاف ایر درج کرائیں گے انہوں نے اسی دیم ایر درج کرنے کے لیے کہا دیا اور معاملہ سنگی نے ہم نے ٹرالی روک کر رکھی ہے میرے یہ پورے جو نگم کے سفائی کرمچ ساری پہنچ گئے ہیں اس کو اب نگم میں پہنچائیں گے ٹرالی کو اور جو ایکشن لینا ہے ٹھیکے دار کے خلاف وہ لیں گے یہ تو سرے ہم ڈکہتی اور چوری اور سب سے بڑی بات ہے اگر ستانیہ پارسید ویر وکرم کمار جو خود بیجے بی پارٹی سے ہے اگر اسی طرح کی سارے پارسید اگر کہیں گے تو اپنے شہر کا وکاس ضرور ہوگا جس طرح سے ستانیہ پارسید نے بتایا کہ ٹھیکے دار کا بندہ کس طرح سے ٹرائلوں کو چوری کر جا ر تھا اور انہوں نے اپنی گاڑی سے لٹ اتارا صرف ڈرانے کے لیے لیکن وہ بندہ ٹرالی چھوڑ کر بھاگ گیا یہ سالوں سے چل رہا ہے ایسا ہم کئی بار دکھا چکے ہیں کئی کلونیوں کا دکھا چکے ہیں یا تکی لائن پر علاقے کا دکھا چکے ہیں کہ وہاں پر تو سیمنٹیڈ چڑک بنی ہوئی تھی بہت اچھی چڑکتی ہمیں یاد ہے ایسی چڑکتی جو سالوں سال نہ ٹوٹے اس کے اوپر ہی ٹائلے بچھا دی جاتی ہے یہ پبل کوئی جواب آخر کر کوئی نیتا دے گا ہی نہیں دے گا کیونکہ اتنا جرور ہے کیونکہ نیتاؤں کی فیکٹریہ ہے نیتاؤں کی ملی بگت ہے کئی نہ کئی نیتاؤں کی حصہ داری جرور ہے لیکن اگر سب ہی پار سے دیس طرح کی آواز اٹھانے لگے تو نشطی طور پر کرنال کا بھلا جرور ہو سکتا ہے کچھ تانیے لوگ ہمارے ساتھ محدود ہے بہو جی کیا کہنا چاہیں گے آپ کے ہاں اچھی ٹائلے لگی ہوئی تھی ریپیرنگ کی ضرورتی کہ جہ بیٹھ گئی تھی اسی ٹائلوں کو دوبارہ لگائے جا سکتا تھا لیکن کیوں پبلک کا پیسہ خراب کیا جا رہا ہوں ٹائلوں کو اٹھا کر چوری کر لے جا رہا تھا کل بھی دو ٹرائل نلوڈ ہوئی کل صورے پانچ بجے اور آج بھی یہ کھڑی ہے آپ کے پاس تو کیا کاروہی چاہیں گے آپ چھیکے دار کے خلاف کاروہی چاہیں گے سی ایم صاحب سے کچھ اپیل کریں گے جہاں جرورت ہے پیسہ وہیں لگائیں وہیں لگائیں تو کچھ اور لوگ ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آپ سی ایم صاحب سے اپیل کریں گے کہ جہاں پبلک کا پیسہ لگانے کی ضرورت ہے وہیں لگائے جائے آپ دیکھتے ہوگے کہ کئی جگہ سڑکیں ٹھیک ہیں ٹائلے والی سڑک بنی ہوئی ہے اسی کو کھاڑ کے دوبارہ نہیں لگائے جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ تو ساری ملی وقت کا کام ہے جی اگر یہ ٹالی آج بیگر وکرم یہ نہ پکڑتے تو یہ تین دن سے روڈ ٹرلہ لوڈ کر کے لکے جا رہا ہے تو اس کے لیے اس کی کاروے جنور اونی چاہی ہے اور سکتی دونا چاہیے کام کیا لگتا ہے کہ کرنال میں جگہ جگہ ٹائلے ہی لگائے جائے رہی ہیں یہ تو ان کی ساری ملی وقت ہے یہاں ٹائلے لگنی چاہیے وہاں لگتی ہیں جہاں نہیں لگنی چاہیے وہاں لگا رہے ہیں یہ اس سنائی کی کوئی چرچہ نہیں ہوتی سب سے بڑی بات ہے کہ تمام لوگ یہاں پر کافی زیادہ پرشانہ ہے سر کیا کہنا چاہیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ اچھی سڑک تھی آپ کی اگر امرود کہتا ہے پائپ لائن ڈالی گئی تھی تو تھوڑی جگہ سے ٹینڈر اس چیز کا پاس ہوا تھا کہ وہاں سے اکھاڑ کر نئی دوارہ جو ہے ٹھیک کر لیا جائے لیکن لگتا ہے آپ کو بھی گڑ بڑ ضرور ہے غلط ہے یہ پبلک کے لوس پڑ رہا ہے پبلک کو غلط ہے چوری تو چوری ہے آپ یہ درد کرانے چیز جس نے چوری کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہاں ضرورت ہے پیسہ وہاں لگا ہے جی ہاں بلکل ضرورت جہاں لگانا چاہیے وہاں لگانا چاہیے کیا لگتا ہے آپ کو یہ تو بسٹا چار ہے جی ہر جنگا کوئی بولتا نہیں ملی بغیر ہے سبھی سبھی کی ملی بغیر لگتا ہے آپ کو کون کون لوگ ہو سکتا ہے اس میں لوگ ہو کہتا ہے کس کا نام لیں گا ایم صاحب نہ پکڑا ہے ہوں میں بتائیں کس کس کا نام اس کی کیا لگتا ہے صرف ٹھیکے دار یا روپی ہوگا اس میں بلکل تینک ٹر کھڑا ہے دو دن سے ٹریلر بھرا جا رہا کیا لگتا ہے آپ کو بہو جی آپ کی دکان ہے آپ پر اچھی کاسی ٹائلوں کی شڑک تھوڑے سمیں پہلے بنی تھی صرف ریپیرنگ کی ضرورت تھی پوری شڑک کو اکھاڑ دیا پرانی ٹائلے لے کر جا رہا تھا نہیں یہاں پر لگانی تھی اس پر کیا ہے بلکل غلط ہے یہ جس کی ضرورت تھی تو کرنا چاہیے تھا انہوں نے اننیسیسری کام کیا یا ضرورت نہیں تھی چیز کی صرف ٹائلوں کی ریپیر ہونی چاہیے تھی ساری اکھاڑنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب ٹھیک ادار کی ایسا افسروں کی ملی بھگستے اور کام ہو رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے بہو جی پہلے کبھی کرنال شہر میں آپ نے اتنی ٹائلے لگتی نہیں دیکھیں گی لیکن آپ دیکھاؤ گا کہ ہر شڑک اکھاڑ رہے ہیں ٹائلے لگا رہے ہیں جہاں ٹائلے لگی ہوئی ہیں جہاں ضرورت بھی نہیں امہاں لگا رہے ہیں کون چلاتا ہے یہ کام سارا سارے افسروں کی ان کی سب ٹھیک ادار کی سب کی ملی بھگستے ہو رہے کام ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ پہلے شہر میں ایک آدھی ٹائل فیکٹری ہوتی تھی لیکن ہم کہیں ٹائل فیکٹری ہوں گے جی تو کن کی ہیں یہ لگتا ہے یہ سارے نیتاؤں کی ہیں ہمارے جو نیتا ہیں ان لوگوں کی سب کی ہیں تو چاہیں گے کار بھائی ہو ہم بالکل ہو جی ہماری دکان کہا کہ اتنا پڑا ٹائلوں کا ڈیر تھا اور میں نے کل آکے دیکھا وہ اتنی سی ٹائل نے رہی وہاں تو ہم نے اپنے بچار میں کبھی چھا ہے ٹھیک ادار انہوں نے کئی اٹھوائے کا بھیجی ہوں گے ہمیں کیا باتا کیا چوری ہوئی ہیں یا کیا ہوئی ہیں ہمیں تاج مال مواجی انہوں نے ٹھیک ادار ہے نہیں میں لگتا ہے کہ نیتاؤں کے بچے ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے بلکل ہی کنیتا لوگی فیکٹریہ لگا رہے ہیں اور کون لگا رہا ہے جی انہی کے پاس پیسہ ہے انہی کے پاس سب کچھ ہمارے لوگوں کے پاس کیا ہے ہم تو لوگوں میں دوری کا سوئی رہی آتے ہیں تو ہاں اپنی روٹے اور جی کمہ کے سلے جاتے ہیں تو ہریانہ کے کرنال سی ایم سیٹی کی تصویریں جہاں پر ہریانہ کے جو ایک مکہ منتری ہے وہ کرنال سے ہی بدائک ہے جس کی لائیو تصویریں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل گوٹالا آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا نگر نگم نو ڈیو سیٹیفیکٹ گوٹالا اگر اس چیز کی بات کی جائے تو اس گوٹالے میں حالانکہ کل دو اروپی گرفتار ضرور ہوئے ہیں اور وہ کھانا پورتی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں یا اصلی اروپی ہے لیکن اگر اس کی مانداری سے جانچ ہوگی تو کہیں پڑے کھلا سے ہو سکتے ہیں اور اس سمیں ستانی ایم سی ویر وکرم جو دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی اس بارے میں نگر نگم کمیشنر سے بات ہوئی ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایف ای ار درج ہوگی گرفتاری ہوگی اور جانچ ہوگی کہ آخر کار اس کے پیچھے ٹھیکے در کے ساتھ ساتھ اور کون لوگ ہے کس کی شہ ہے اس کے اوپر نہیں جرور ہوگی میں دیکھو جیسی میں نے ایمی صاحب کو فون کیا پانچ منٹ کے اندر اندر آگے انہ انہوں نے ایکسین صاحب سے بات کی انہوں نے بھی کمیشنر صاحب سے بات کی پھر میں نے کمیشنر صاحب سے بات کی تو انہوں نے ماملہ سنگان میں لیا انہوں نے کہا ایمیجیٹ وہ ٹرالی ہولڈ کروا دو اس کو نگم میں بجاؤ اور اس کے خلاف ایر درج ہوگی دیکھو کمیشنر صاحب ہمارے ٹھیک ہے انہوں نے اسی ماملہ سنگان میں لے کے اور ایف ایر ہوگی یہ ٹائلے 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 لگی تو اس کو ہو گیا تین سال سے اوپر ہو گیا تو ٹائلے ٹائلے رپیئر تو مانگ رہی تھی پر یہ نہیں تھا کہ یہ ٹائلے چوری ہو جائے اور نہیں لگ جائے وہ جوڑت نہیں تھی ٹائلے یہی لگ نہیں تھی پیسہ تو بل بنا دیتا ہے اچھا کسا اگر نہ پکڑتے تو بل بنتا ہے تو نہ پکڑتے تو بل بنتا اور ہماری آپ سبی سے حاج اور کر پراتھنا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے اور جوڑے نہیں ہی گا ہمارے ساتھ کیونکہ اپنے آپ میں نگردگم میں ہونے والا یہ ٹائل گھوٹالہ اس کی اگر جانچ ہوتی ہے تو نشطری طور پر کئی پرتے کھل سکتی ہیں نشطری طور پر اس ماملے کی جانچ ہونی چاہیے جس طرح سے لوگوں نے بتایا کہ نیتاؤں کی فیکٹری ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کاروائی کیا ہوگی اور چھ سالوں سے اس گھوٹالے کو انجام دیا جا رہا ہے اس طرح کی خبریں ہم نے پہلے کئی بار دکھائی مکہ منتری جیسے سوال پوچھا کہ جہاں پر ضرورت رہی ہے وہاں سے بھی ٹائلے اکھاڑ کر وہاں نئی ٹائلے لگا دی جاتی ہیں جہاں پر سڑک اچھی خسی بنی ہوئی ہے اسی سڑک کے اوپر ٹائلے بچھا دی جاتی ہے کیونکہ پیسہ کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنتہ کا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے جو ٹیکس کے روپے جنتہ دیتی ہے چاہے وہ نگر نگم میں جا رہا ہو یا پھر سمارٹ سیٹی کا پیسہ ہے جو کے اندر سرکار سے آتا ہے لیکن پارشدو نے یہ سعاف کر دیا کہ سمارٹ سیٹی اور نگر نگم میں جو ہے آپس میں کوئی تعلمیل نہیں ہے جس کے چلتے پیسہ برباد ہی کیا جا رہا ہے پیسے کو بچایا جا سکتا ہے جہاں پر جرورت ہے وہاں پر پیسے کو لگایا جا سکتا ہے ہماری آپ سبی سے حاج اور کر پناتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں یہ تصویریں ہم آپ کو سیکٹر تیرہ کی مارکٹ سے دکھا رہے ہیں جہاں پر صبح صبح ایک واقعہ ایسا سامنے آتا ہے جہاں پر جو ٹائلیں لگائی جا رہی تھی یہ سیکٹر تیرہ کی مارکٹ ہے یہاں پر جو تین سال پہلے ٹائلیں لگائی گئی تھی وہ ریپیئر مانگ رہی تھی یعنی کہ ٹائلیں یہاں پر اکھاڑی جانی تھی اور اس کے بعد وہی ٹائلیں یہاں پر لگنی تھی تاکہ سڑک اچھی سی بن سکے لیکن جو ٹھیکے دار ہے ایسا عام لوگوں کا آروپ ہے ایسا جو یہاں کے پارشد ہیں ویر وکرم ان کا آروپ ہے کہ ٹھیکے دار وہی ٹائلیں یہاں سے اکھاڑ کر لے کے جا رہا تھا نئی ٹائلیں لگا دیتا اس کے پیسے لے لیتا اور ان ٹائلوں کو بیج دیتا یعنی کہ آپ کی جیب کا جو پیسہ ہے وہ ان کی جیب میں چلے جاتا یعنی کہ اس ٹھیکے دار کی جیب میں چلا جاتا بڑا سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس معاملے میں ٹھیکے دار آروپ ہے یا پھر کچھ نیتا بھی یا پھر کچھ عدکاری بھی جن کی میری بھگت سے وہ ٹھیکے دار یہ کام کر رہا تھا جن کے شہ سے یہ ٹھیکے دار کام کر رہا تھا کیونکہ یہ معاملہ پہلے بھی کئی بار نگر نگم کی میٹنگ میں اٹھ چکا ہے یہ معاملہ کئی بار پہلے اور معاملوں کے سامنے جڑا ہوا ہے کیونکہ مکہ منتری منہورلال کھٹر سے لے کر نگر نگم کے کمیشنر تک میئر تک سب سے اس بارے میں پوچھا بھی جا چکا ہے ایم سیوں سے بھی پوچھا جا چکا ہے کیونکہ معاملہ اس لیے بھی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ عام آدمی کی جیب کا یہ پیسہ ہے عام آدمی کے ٹیکس کا یہ پیسہ ہے جو اچھی جگہ لگنا چاہیے اچھی جگہ جرور یہ ہے لیکن نئی ٹائلیں یہاں پر لگا دی جاتی جبکہ لگنی وہی پرانی ٹائلیں تھی کیونکہ صاف ہیں وہ ٹائلیں صحیح پڑی ہیں وہ ٹائلیں اور ایسے میں نئی ٹائلیں وہاں پر لگا دی جاتی جو دیکھا پہلے بھی لگاتا ہے وہ ٹائلیں لے کے جا رہا تھا پرسوں سے چوری ہو رہی ہے جیے کل سویرے ہم نے آکے دوان پہ دیکھا ہماری دوان کا گیتنا بڑا ٹائلوں کا جو کی بلکل تھوڑی سی ٹائلیں پڑی تھی ہم نے سوچا کہ کئی اور لے جا رہے ہوں لگا رہے ہوں گے پر یہ جب معلوم پر آج پتا لگا ہمیں بھی چوری ہو رہی ہے ٹائلیں یہاں سے تو کافی پرسوں سے پوری چوری ہو رہی ہے جہاں تو ٹھیکی دار کے ساتھ ادھکاری یا نیتا کوئی ہو کچھ بھی شامل ہو سکتا کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے اس میں جی بہت سکتا ہے کتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں ہم تو بھو جی ہمیں تو اب یا جی ہم بھی پتا لگیا ہمارے ہاں تو یہ ہوا فیکٹری ہیں کتنی کھل چکے ہیں فیکٹری تو کنال میں بیس ہوں گی کم سے کم پہلے ایک آدھی فیکٹری ہوتی تھی اب انہوں نے اتنا پیسے ان چیزوں سے کما لیا پیسے ہی پیسے ان کے پاس اور کمانے کی چکر میں پیسے کو وہ لوگ یہ ادھکاری بیچ میں شامل ہوں گی نیتا گن شامل ہوں گے بیچ میں یا را نیتا جو بھی ہیں ہم کس کے بارے میں بینہ ملی بکت کے کام کبھی نہیں ہو سکتا بینہ ملی بکت کے کام کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹھیکی دار کے اوپر شہد ضرور ہوگی ابھی دو سال پہلے سڑک بنی تھی یہ تب لیول کیوں نہیں صحیح بنایا گیا اس کا ساتھ ساتھ کام ایک کام ہوتا ہے دوسرا تیار ہو جاتا ہے جیسے پیسے مٹی ابھی تک اوٹ ہی نہیں اور دوبارہ پھر مٹیوں کے دیر ہماری دکان میں آ چکے ہیں اتنی گند مٹی اتنی دکانوں ہمیں ایک مطلب کہتے ہیں کہ ہفتر میں سارا کچھ ہو جائی ہے دو مندے کا کھیل ہے کم سے کم جی پرشان سے کچھ آ رہی ہے اس کو جلدی سے جلدی ٹھیک کیا جائے اور آج کیا ہو رہا تھا آج تو صبح ہمارے دکان پر آئے ٹیلی پڑی کھڑی ہے اس کو لے جانے کی لئے تیاری ہو جا رہی تھی اور پہلے بھی لے کے گئے ہاں پہلے بھی لے کے گئے گئے ہیں جی پرسوں لے کے گئے ہیں ہمیں تو دیکھو ہماری مارکٹ کا جمعہ دار ہے اس نے ہمیں بتایا تین بجے ٹرلی آئی تھی تو اس نے بری ہے ہم سبے تین بجے ٹرلی آئی تھی اس نے بری اور یہاں سے پانچ بجے بھر کے لے گئے وہ ٹھیکے داری ٹھیکے داری ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہسکتا ہے ٹھیکے دار کے شارے پر کام ہو رہا تھے ٹھیکے دار اور عدکاری کے مقابلے ساتھ ہو رہا ہے کام سارا سارا جی شہر ایتیوں کی جب بلکل شاہر ہکالہ آدمی کیسے کر سکتا ہے ہکالے میں کوئی پاور نہیں ہے کام کرنے کی بھی آپ کے بعد ٹھیکا آپ کیسے کلے کر لو کہ مل کی بھی نہ ملے بہت ہم دو یہ کہیں گے جی اس کی جانت ہونی چاہیے جی نشپکس جانت ہو اس کی عدی کاری اپنا آپ کو سمجھے بہت سمجھیں بہت سار کو بڑا وادے رہے ہیں لوگ بہت سار کو ختم کریں دیش کا پیسہ خراب کرے شہر کا پیسہ خراب ہو رہے ہیں جہاں پیسہ لگنا چاہیے وہاں پیسہ نہیں لگتا جوڑی جگہ پیسہ لگنا چاہیے انیسیسری کام کو خراب کرنا توڑنا پیسہ ہی نہیں کے پاس ہے جی باقی پاور ہے ان کے پاس ان کے اقلاف کچھ ہو نہیں سکتا پولیشی ان کے اقلاف کچھ نہیں کر سکتی پرشاست ان کے اقلاف کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کر لگیں گے وہ کون کر سکتا ہے تو کوئی نہ کہیں شہر جرور ہوتی ہے چاہے وہ نیتاؤں کی ہو یا پھر ادھیکاریوں کی ہو اور اسی کے چلتے یہ سارا کھیل یہ سارا کام جرور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویریں ہم سیکٹر تیرہ کی دکھا رہے ہیں یہ وہ ٹائلے ہیں جو بلکل صحیح ہیں اور یہی ٹائلے دوبارہ لگنی تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹائلوں کو ان ٹرولیوں میں بھرا جاتا ہے اور ان ٹرولیوں میں بھر کر یہاں سے لے کر جایا جاتا ہے اس کے نام پر پرانی ٹرولیوں میں جو نئی ٹائلے ہیں وہ یہاں پر لگا دی جائیں گی اس کا ایک بڑا بل بنا دیا جائے گا وہ بل آپ کے ٹیکس سے لیا جائے گا اور ان ٹائلوں کو بیج دیا جائے گا ان سے جو منافع آئے گا وہ ٹھیکی دار کی جیم میں جائے گا اور اس کی جیم میں جائے گا جس کی شیح ہے یعنی کہ نئی ٹائلیں لگیں گی وہ نئی ٹائلیں اس فیکٹری سے آئیں گی جو نتاؤں نے لگائی ہوئی ہے اور پھر جیب سے جو پیسہ آئے گا وہ منافع کے طور پر دیکھا جائے گا ٹائلوں کی فیکٹری کرنال شہر کے اندر پہلے اکہ دکھا ہوا کرتی تھی لیکن اب ٹائلوں کی جو فیکٹری ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے اس کا کارن یہ بھی ہے کہ منافع آسانی سے نظر آنے لگا ہے ہمارے ساتھ ویر وکرم جی بھی موجود ہے ویر وکرم جی دوبارہ اس مدھے کو ہاؤس کی میٹنگ میں یا کمیشنر صاحب کے صاحب جب میٹنگ ہوگی اس میں اٹھایا جائے گا ہاں کیوں نہیں اٹھایا جائے گا ہمارے مانینے مکھے منتر جی اتنے ماندار چھوی کے اور ماندار ہیں اور باجپا سرکار اتنا بڑیا کام کر رہی ہے اور اس طرح سے چوری چکاری ہونا یہ ٹھیک نہیں ہے نا تو اس طرح کے مدھے اٹھائے جائیں گے کیوں نہیں ہم اس کو چیک کرتے جو ٹیکے دار ہے ٹیکے دار کو جو ٹینڈر دیا جاتا ہے اس کے گوڈنگ کام کریں اس طرح سے اگر یہ ہنکی پہنکی کرنا پرانی ٹائلے اٹھا کے بھاگ جانا اور وارڈوں میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہوگا ہمارے جتنے بھی جاگرک تو آپ بھی ہیں لیکن اور وارڈوں کے اندر بھی نہیں جو اور وارڈ ہیں اور وارڈوں میں بھی اس طریقے کا کام دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طریقے سے یہاں پر ہو رہا تھا نہیں دیکھو پتا کیا جاتا ہے جیسے یہ والا ٹیکے دار تھا یہ تو ہم نے پکڑا ہی ہے ایدھر نئی ٹائلے لگ رہی ہیں ان کی خاص وجہ نہیں یہ تو سمارٹ سیٹی کا نا وہ ٹینڈر لگا ہوا ہے جس میں چھے فٹ کا فٹ باد بننا سارے پورے مین وڈ بے تیرہ سیکٹر تیرہ اکشن چنو چاروں درو اور یہ ٹیکے دار ٹائلے لگا رہا ہے ایک پر چیک کرنے اور یہ والا جو پروجیکٹ ہے وہ نگر نگم کا ہے وہ نگر نگم کا ہے یہ سمارٹ سیٹی کا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمارٹ سیٹی کے تحت اور ٹائلیں لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ان ٹائلوں میں فیلحال یہ ٹائلیں پہلے یہاں پر صحیح لگی ہوئی تھی لیکن اب آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے یہاں پر ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں یعنی کہ جہاں پر جرورت نہیں ہے وہاں پر پیسہ استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس طریقے کے کام نہیں ہونے چاہیے شہر میں کام ہونے چاہیے لیکن جہاں پر جرورت ہے جہاں پر جرورت نہیں ہے وہی پر وہی کام دوبارہ اگر ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی کہ فالتو کا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ عام لوگ بھی موجود ہیں ان سے ہم جاننے کا پریاز کریں گے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر جرورت نہیں ہے وہاں پر پیسہ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے سر وہاں پر بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے ادھر بھی ٹائلیں لگ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے جہاں پر جرورت نہیں ہے وہاں پر یہ ابھی تو گیس پائپ لائن بھی بیچھ نہیں ہے اس کے اوپر پھر دوارہ کھڑیں گے ابھی ان کی کوالٹی ٹیسٹ کروا جگہ جو فٹو بات کی ٹائلیں لگ رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے سمارٹ سٹی کا ہے تو کوالٹی تو تک چیک کر رہا ہوں ان کے کوالٹی ٹیسٹ کر رہا ہوں اس میں کیا ہے جو جتنا پیسہ پبلک کا لگ رہا ہے وہ پورا تو نہیں لگ رہا نا وہ یہ ٹھیکے دار اپنا پرانی ٹائلیں اٹھا گے نہیں کئی اور لگا دیتے ہیں نہیں آڑے ٹاک لئے یہاں لگی اور اس کے پیسے کمالی ہیں اس کے پیسے کمالی ہیں کون کون سامیل ہو سکتے ہیں یہ ٹھیکے دار اور نیتا جن کی فیکٹری ہیں وہ سارے سامیل ہوں گے اور یہ ٹائلیں پتہ کروالو بھی کل کہاں گئی ہیں یہ ایک اچھی بات کہی انہوں نے کہ اگر عام آدمی کی کسی فیکٹری کی یہ ٹائلیں ہوں گی تو اس کا ٹینڈر پاس بھی نہیں ہوگا اس کا ٹینڈر یہیں پر رد کر دیا جائے گا اس کی کوالیٹی کو زیرو بتا دیا جائے گا اور اگر کسی نیتا کی فیکٹری سے یہ ٹائلیں آتی ہیں تو پھر اس کا ٹینڈر بھی پاس ہوگا اور ساتھی ساتھ اس کی کوالیٹی کو بھی اچھتم بتا دیا جائے گا یعنی کہ اس کی کوالیٹی جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر بھی ٹائلیں لگ رہی ہیں سر ہاں جی ٹیلے لگ رہی ہیں یہ اچھے والی فٹباد بنی ہوئی تھی توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں اب پتہ نہیں کیسے ہیں ٹیلے دیکھو آپ ٹیلوں کو ویسے چیک کر آ کے تب لگانا چاہیے کیسی قوالٹی لگ رہی ہے کیسی نہیں ہے پہلے سے وہ دیکھو کیسی مجبوث ہی دکھ رہی ہیں جو پرانے والی ہیں نئے والی ایسی دیکھیں جیسے گیروں تو ٹوٹ جائے گی ابھی سی اس ٹیپ سے لگ رہی ہیں جی دیکھو کیا کہہ سکتے ہیں ٹیلے کا ایک کوالٹی کی کمی ہے چیک ہونی چاہیے بلکل جی بلکل چیک تو ہو کے لگنی چاہیے ہماری سرکار ایماندار ہے کھٹا سرکار ایماندار ہے کوئی ایسی بات نہیں مہدی جی ہر جگہ نہیں جا سکتے کھٹا جی ہر جگہ نہیں جا سکتے جو بیج کے لوگ ہوتے ہیں اس کے چکر بھی سارا جب جرورت نہیں ہے تو تب کیوں لگ رہی ہیں یہ تو دیکھو یہ میلی بھگتی کے ہو سکتا ہے اچھا والا پھٹ بات بنا ہوا تھا توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں جب صحیح ڈنگ سے کرتے تو پیسہ صحیح جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے پیسہ صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے پبلی کا پیسہ ہے پبلک ٹیکس بڑھتی ہے پبلک سارا کام کرتی ہے اسی حساب سے ہونا چاہیے لیکن منافع کون کمارا ہے منافع کھیکے دار کماری ہیں جا میلی بھگتی بھی میں کیا بھی کہہ سکتے ہیں کس کا نام لے سکتے ہیں کیوں نہ سکتا ہے جس کا یہ کام ہے چیک کر آکے لگانے چاہیے لیکن کہیں نہ کہیں سمجھنے کی ضرورت ادھکاریوں کو اور نیتاؤں کو بھی ہے بلکل جی بلکل سمجھنا جروری ہے جی بلکل سمجھنا چاہیے ان کا چیک کرائیں کوئی ایسے بندے ہوں بیج میں ٹیلے ٹولے ساری چیک کریں پارشد کے جمعہ لگائیں جا اور کسی کے جمعہ لگائیں کہ ہم اماندار سے سارے کام ہو سمارشنٹی اتنا پیسہ کہتے ہیں کہ آ رہا ہے فس کلا لگ سکتا ہے بہت بڑیہ بن سکتا ہے لیکن صحیح جگہ تو لگے صحیح جگہ لگے بلکل جی سر وہی کہہ رہا ہے صحیح جگہ لگنا چاہیے وہی نہیں لگ رہا بڑا سوال اس بات کا ہے کہ پیسہ صحیح جگہ کیوں نہیں لگ رہا جانچ ہونی چاہیے سمجھنے کی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ٹائلیں ان جگہیں پر لگ رہی ہے جہاں پر فیلحال شاید جرورت نہیں تھی ایسا لوگوں کا بھی کہنا ہے جو سیکٹر تیرہ میں لوگ رہتے ہیں یہ فٹبات ہے فٹبات کو توڑا گیا یہاں پر ٹائلیں لگائی جا رہی ہیں پیسہ وہاں خرچ کیوں نہیں ہوتا جہاں پر سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے اچھی ٹائلیں پہلے لگی ہوئی تھی ایسا لوگوں کا کہنا ہے فٹبات بنا ہوا تھا لیکن اسمارٹ سیٹی کے تحت اس فٹبات کو توڑ دیا گیا ہے اور یہاں پر نئی ٹائلیں لگ رہی ہیں نئی ٹائلوں سے پیسہ آئے گا پیسے سے منافع ہوگا منافعہ ٹھیکے دار کمائے گا ساتھی ساتھ وہ نیتہ کمائیں گے جن کی فیکٹری سے یہ ٹائلیں آئیں گی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائلیں کہاں سے آتی ہیں اور فائدہ کس کو سب سے زیادہ ہوتا ہے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تمام لوگوں سے پاہ کے رہنے والے اور کیا کہنا چاہو گئے میں سائی مندر کے پیچھے رجی پرم کلونی میں رہتا ہوں تیس سال سے آج تک وہاں پر سیورے جو نام عدی کلونی میں دو ڈال جاتے ہیں دو چھلو کر جاتے ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں میں پہلے سائی مند پہ تھے فوسگا روڈ پہ چائے کے ریڈی لگاتا تھا ریڈی لگاتا تھا وہ سیورے ڈال رہے تھے سیورے جنہوں نے دس فٹ گہرا کھوڈا پائپ ڈالا نو انچ میں آگے دس فٹ گہرا کھوڈا اس میں اتنا میٹیریل لگ گیا اتنا سمال لگ گیا تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیکٹر تیرہ کے علاقے کی جہاں پر صوبے صوبے گھوٹالے کی خبر آتی ہے یعنی کی جو صوبے ہوئی ہے ایک اچھی صوبے وہ گھوٹالے کی خبر کے ساتھ ہی ہوئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پورا دن اچھا جانا چاہیے لیکن اگر لگاتار اس طریقے سے کچھت گھوٹالے سامنے آئیں گے تو پھر سماج اور کرنال شہر کی ستیتی کیسے سودھرے گی پورا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو ایک بار بتا دیتے ہیں سیکٹر تیرہ کی جو مارکٹ ہے یہاں پر سڑک کو اکھاڑ کر سڑک پھر سے ریپیئر ہونی تھی یعنی کی جو پرانی ٹائلیں اکھاڑی گئی ہیں وہی ٹائلیں لگنی تھی جس کے چلتے یہاں پر کام چل رہا تھا لیکن ٹھیکے دار یہاں پر نئی ٹائلیں لگانے کے لیے آتا ہے انگل جی کیا کہنا چاہیں گے کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے کون سام معاملہ یہ ٹائلیں جو یہاں پر لگائی جا رہی ہیں دیکھو دیکھو کچھ حد تک دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی سرکار کوئی مارا کام کر رہی ہے دیکھو سرکار اپنے جگہا ٹھیک ہے کیوں ہم میں آئے یہاں پر 35 سال سے شوپ کر رہا ہوں میرے کو ہر چیر کا پتہ ہے کسی ٹائم کے کوئی شڑک ہی بنتی تھی یہ تو بھاجپا سرکار آئی انٹر لوگ شڑک بنی 35 سال ہو گئے میرے کو مارکٹ میں کبھی ہم نے جمادار نہیں دیکھا تھا اس سرکار میں ہم نے جمادار بھی دیکھے ہیں صفائی کرمچاری بھی دیکھے ہیں لیکن وہ صفائی کرمچاری اب تھوڑے اینٹ گئے ہیں اپنی اینٹ میں آگے نا منوکری مل گئی ہے ہڑڈا میں چلو اس بات کو بھی چھوڑ دو یہ سڑک کا ٹوٹنے کا کاران کیا ہے سڑک یہ بن گی تھی اچھی بلی اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ مجھے سکیت کری انٹر گڑان جو ہون ہے بڑے بڑے ہول ڈالے گئے پائپ تاکہ پانی کا نکاز کھلا ہو جائے پانی روکے نہ برساتوں میں روک جاتا ہے پھر وہ جب کری تو آدھی سڑک ٹوٹ گی آدھی سڑک ویسے چلتی رہی پھر جب آدھی سڑک کوئنوں نے رپیر کرنی پڑی وہ رپیر کام یاب نہیں ہوئی پھر اس کے بعد پھر یہی سلوشن تھا ابھی مارکٹ میں کھڑنے میں کئی گر جاتے تھے بجروں لوگ کئی اکسینٹ ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جرورت ہے جہاں جرورت ہے ہر سال بات کھار دی جاتی ہے پھر بنا دی جاتی ہے کون لوگ ہو سکتے ہیں شامل منافع کمانے کے چکر میں ہیں دیکھو جی دیکھو جی منافع تو کھانا ہی کھانا ہے چاہے ہو سڑک بنے چاہے چھوٹے اب یہ تو مجبوری میں بنانی پڑ رہی ہے نا تیسری بار انٹر لوگ پہلے کام یاب ہوگی تھی اگر یہ کھڑے نہ ہوتے وہ چپا چپی نہ کرتے اب وہ چپا چپی یہاں تو سہی ڈنگ سے کر دیتے کتنی ٹائلوں کی فیکٹرییاں دیکھیں آپ نے پہلے کبھی کرنا آلویں دیکھو جی دیکھو جی دیکھو ہمیں تو یہی پتا تھا یہی چپا چپی کریں گے اس میں ٹکڑے دونوں لے گئے ہیں جو نہیں بھائی جو نہ لگنے ملی ہے اب وہ ہم نے سچا اگر یہی لگتی ہیں کیا پتا پھر یہی بھورا حال پانکے دیارے پھر کام یاب نہیں ہوگی کیا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس طریقے کے جب معاملے سامنے آتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ تو آئی جائیں گے تو یہی آئیں گے اور دوبارہ تھوڑا دیں بدل کے ٹھیکے دار اس کو کئی اور لگا دے گا وہاں کہہ دے گا نہیں آئی ہے یہ کہہ دے گے یہاں سے بھی منافع وہاں سے بھی منافع منافع دبل منافع ٹیلوی فیکٹری کانت کرنال میں تو یہ ٹیلوی فیکٹری جو بنی ہے ٹھیکے داروں کی بنی ہے ٹھیکے داروں کے ساتھ نیتاؤں کی بھی ہوگی تو ساری ہے اس میں مکس ٹھیکے داروں کے ساتھ ہندھی ہم نے چھڑک بنائی خرچہ دکھا دیں گے ادھکاریوں کو بھی سمجھنا چاہیے ادھکاریوں کی بھی شہر رہتی ہے کیا کہہ سکتے بھی یہ تو سب کے ساتھ ملی بکت ہے ملی بکت بکار تو کچھ کام ہے نہیں اس میں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے سب کے ساتھ ملی بکت تو ہے یہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سرکار ایماندار ہے ایسا لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن جو نیچے تمام اور ان کے نمائندے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ایک بات سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ بھلے ہی ایم سی ماندار ہو لیکن نیچے پھر جو ٹھیکے دار آ جاتا ہے وہ اس طریقے کا برشتہ چار کرنے لگتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس طریقے کے جو ماملے سامنے آتے ہیں نئی ٹائلیں پرانی ٹائلوں کے یا اور بھی کوئی ماملہ آتا ہے اس کی اچھے طریقے سے جانس تو ہونی چاہیے ہاں نہیں جانس تو ہونی چاہیے یہ سڑک کافی ٹائم سے پہلے خراب تھی ہیم سی صاحب کے آج انہوں نے دوبارہ سے بنوانے کی کوشش کری ہے مجھے آج پتہ لگا کہ ٹائلیں کوئی چوری کر رہا تھا یہاں کا جو ٹھیکے دار ہے اب یہ تو اپنا کام کر رہے ہیں ٹھیک سے لیکن جو نیچے طبقہ ہے وہ اپنے مرجی سے کرتے ہیں ان کو ڈر نہیں ہے کسی کا تو اگر ڈر ہوگا تب ہی تو یہ روپ آئے گا ہے رہا بری جو ہے تو یہ کس لیے نہیں لگتا آپ کو کیا لگتا ہے پرشاشن کوئی پرشاشن کا ڈر ہونا چاہیے نا بھی ہاں میرے کو کوئی چیک کرے گا دیکھو یہ تو نہیں چیک کر سکتے ان کے پاس نہیں پاور جن کے پاس پاور ہے چیک کرنے کی ان کو چیک کرنا چاہیے بھی تو ہو سکتی ہے ہاں ہو سکتا ہے میبی پتہ نہیں کونسپیٹیشی بھی ہو سکتی ہے بہت ان کے پاس پاور نہیں ہے بار بار کسی کو چیک کرنے کی جن کے پاس پاوریں ہیں وہ آکے وہ چیک کریں وہ چیک کریں گے نا ہم آپ نہیں کر سکتے ہمارے پاس پاور نہیں ہے اگر کوئی لے کے جا رہا ہے میں ان کو روکوں گا تو میرے آپ کے ایکل پڑے میرے اٹیک کر دے گا نہ یہ کر سکتے ان کے پاس بھی ایسی کوئی پاور نہیں ہے تو یہ تو چاہیے پرساشن کو کہ ایسا کوئی سکت اوپر آدمی ہونا چاہیے جو ان کو ٹھیکے داروں کو بھی چیک کر سکے کونٹریکٹرز کو بھی چیک کر سکے اچھا ٹائلوں کی نئی ٹائلیں ہیں ان کو بتاؤ کیا بگڑا ہے ان کا ان کو لے کے جا کے دوسری لگا دیں گے یہ بلکہ ان سے بھی بھٹیک ہیں جو پہلے لگی ہوئی ہیں ان کا کیا بگڑا ہے اکاڑ کے دوبارہ ہی تو لگانے ہیں ادافہ کمانے کا پورا ایک یہ تو ہوتا ہی ہے دیکھو ہے ہی ہے لگ رہا ہے جیسے یہ ٹرلی آپ نے پکڑی ہے جو یہ تو پتہ نہیں کیسے پکڑی گئی پتہ نہیں کتنی گئی ہیں اس سے پہلے کتنے پہلے ہاں سے جا چکی ہیں یہ تھوڑا پتا ہے کسی کو یہ تو ہمیں آپ کو نہیں پتا رات کو کونٹ آتا ہے یہاں پہ تو ٹھیکے داروں کے سب کہیں نہ کہیں نیتاؤں کے ہوتا میری بات سنو بینہ کسی شاہ کے کوئی کام کیسے کر لے گا ٹائلوں کی فیکٹرییاں ہے ساری جگہ پہ کیوں سب کے اپنے اپنے ایریے بڑے ہوئے کہ وہاں پر میری جائے گی وہاں پر میری جائے گی یہ تو ہوتا ہی ہے سارے جو ہے ٹائلوں پہ ہی لگے ہوئے ہیں پرانی جائے گی نئی کے پیسے پرانی کا کیا بگڑا ہوا دیکھو بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ان کا کیا بگڑا ہے اکھاڑ کے دوبارہ مجھے نہیں پتا اس بات کا حصہ داری ہے نہیں ہے دیکھو آئی کائناٹ ٹائل بداؤڈ پروف لیکن یہ جو عام جنتہ کے ہی پروپٹی ہے یہ اس کو جو ہے نا دوبارہ سے ٹیک کر کے پیسہ تو آپ کی سبھی آپی کا ہے میرا ہے یہ بلکل صحیح کہا انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن منافع کمانا ہے ٹھیکے داروں کو نیتاؤں کو ان کو جن کی فیکٹرییاں ہیں کچھ عدکاری ایسے بیٹھے ہیں جن پر پہلے بھی سوال لگتے آئے ہیں اور اب بھی سوال لگتے ہیں ان کے اوپر بھی اس طریقے کی جو ہے ان کی شئے ہے وہ ٹھیکے داروں کے اوپر ہوتی ہے آج جو واقعہ سامنے آیا ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں سیکٹر تیرہ میں یہ سڑک ہے مین مارکٹ کی یہ سڑک ہے یہ ریپیئر ہو رہی تھی ریپیئر کا مطلب یہ ہے کہ ان ٹائلوں کو جو اکھاڑا گیا ہے یہی ٹائلیں دوبارہ لگیں گی یعنی کہ جو ایک تچ اپ ہے وہ دے دیا جائے گا لیکن ٹھیکے دار ان ٹائلوں کو اپنے گھر لے کر جا رہا تھا کہاں لے کر جا رہا تھا اس بات کی جانکاری نہیں ہے لیکن اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اور جو نئی ٹائلیں ہیں وہ یہاں پر لگا دی جاتی نئی ٹائلوں کا بل نگر نگم میں تھما دیا جاتا اور پرانی ٹائلیں جو لگی ہیں یہ آئی ہیں یہ یا تو کسی اور جگہ لگا دی جاتی یا انہیں بیچ دیا جاتا اور وہاں پر بھی دکھایا جاتا بل کے اندر کہ وہاں پر نئی ٹائلیں لگائی گئی ہیں یعنی کہ ڈبل منافع کمالی آ جاتا تھیکے دار کے ساتھ منافع اس کا بھی ہوتا جس کی فیکٹری سے یہ ٹائلیں آئی ہیں فیکٹری کس کی ہیں نیتاؤں کی تھیکے داروں کی مل کر جو انہوں نے تیار کی ہے بیر وکرم جی کیا پورا پروسیس رہتا ہے کس طریقے سے ٹینڈر پاس ہوتا ہے کون ٹینڈر پاس کرتا ہے کیا پارشد سے پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کا لگنا چاہیے نہیں دیکھو ٹینڈر تو پارشد اپنی ڈیمانڈ رکھتا ہے تب ہی پاس ہوتا ہے جے ہی ایسٹیونٹ بناتے ہیں ایم می ایکسن سارا فنڈ بکیاں جاتا ہے تو یہ میں نے ڈیمانڈ رکھی دیکھ یہ سڑک کی ری لینگ کی جائے کیونکہ ٹائلے ٹیک ہے ٹائلے یہ ہی لگ جائے اور پیسے کی بجت بھی ہو جائے گی اور ری لینگ تو ری لینگ کی ٹائلے لگا تھا کہ یہ اکھڑے گی ٹائلے لگتا ہے نہیں نہیں یہ ٹائلے لگتا ہے تو اس میں ایک یہ سڑک ہے ایک پیچھے سڑک ہے گیتا مندر کے پاس وہاں وہاں یہ کٹھا لگا تھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ پوری ٹائلے اکھڑ کر اس کے نیچے گٹ کا دوبارہ ڈالکے اس کا لیول ٹیک کر کے دوبارہ یہ ٹائلے ری لینگ ہو جائے گی تو اس میں کچھ پانچ سات دس پرسنٹ جو ٹائلے ٹوڑ جاتی ہے اس کی جگہ نہیں لگتی ہے تو اس کی ایواز میں یہ ٹھیکے دار یہ چار پانچ ٹائلی آر یہ نئی ٹائل اس کی ٹائلوں کی اٹھا کے لے جا رہا تھا تاکہ اس کی جگہ میں نہیں لگا دوں گا اور میں یہ کئی بیز دے گا اور نئی کا بیل بنا دے گا ٹائل کی قیمت کتنی ہوگی اندازم کی اس کا میرے کو آئیڈیا نہیں ہے ٹائل کا کیونکہ ریٹس کے بارے مجھے مال ہو تو یہ ہے یہ جیسے آپ پکڑا ہے دیکھ کے بھاگ گے دس پتہ نہ لڑکے دے اٹھانے والے ٹھیک کے دار کے تب دیکھ کے بھاگ گے تو اس کا سرے ہم یہ چھوڑی ٹکتی والا کام چل رہا تو میں تو یہ چاہوں گا کہ دیکھو جس آپ سے اس کے خلافہ فائر درج کرانے کے لئے کہا اور ٹرالی باؤنڈ کر دی انہوں نے نکم کے کرمچاری بھیج دی اس کو باؤنڈ کرنے کے لئے یہ بھی ہونا چاہیے اس ٹھیکے دار کا پھر سے ٹینڈر نہیں ہونا چاہیے ہم پورا بات کریں گے اس کو فائر بلیک لسٹ کروائیں گے اور اس سے جو بھی اس نے ٹرالیاں اٹھائی ہیں پورا عرجانہ لیں گے اس سے واپس میں ہوئیں گے تو یہ سارا پورا بلیک کرنا پیسے گا بلہ اس لئے دندہ جاگروگ ہے اور اس کے کام کے لئے کڑے ہمیں مشہ یہ آواز اٹھائی گئی ہے سیکٹر تیرہ کے جو پارشد ہیں بیر وکرم جی ان کی طرف سے اور ایسی آواز اگر سب پارشد مل کر اٹھائیں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا ہے کسی ادھیکاری کی ہمت ہوگی یا کسی نیتا کی ہمت ہوگی یا کسی ٹھیکے دار کی ہمت ہوگی یا کسی اور پارشد کی ہمت ہوگی یا کسی اور ویباق کے ادھیکاری یا اس میں کام کرنے والے کرمچاری کی ہمت ہوگی کہ وہ برشتہ چار کی طرف اپنا رکھ کرے گا اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیا کچھ اس معاملے میں جانچ ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں جو دب جاتے ہیں دبا دیے جاتے ہیں ان کی جانچ نہیں ہوتی ہے اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے اگر اس معاملے میں اچھے سے جانچ ہوگی تو ٹھیکے دار کے ساتھ کئی اور لوگ بھی اس کے اندر سنلپت پائے جائیں گے چاہے وہ نیتہ ہو یا ادھیکاری ہو یا ان میں جڑے ہوئے تمام کرمچاری ہو دیکھنا ہوگا کہ نگر نگم کے کمیشنر یا باقی جو ادھیکاری ہیں وہ اس معاملے پر اپنا کیا رکھ رکھتے ہیں اور باقی پارشد کیا اپنی گلی کے اندر اپنے وارڈ کے اندر اس طریقے سے جو گڑ بڑیاں ہو رہی ہیں اس کو لے کر آواز اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور باقی تمام خبروں کے لیے آپ جڑے رہیے کرنال بریکنگ نیوز کے ساتھ نمسکار